ابراہیم خان رشیہ سے انہیں سوال کیا ہے کہ ابھی سارے سکول میں بندے ماترم پڑھایتے ہیں اور میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں بھی بندے ماترم پڑھایا جاتا تھا اور اس وقت مجھے پتا نہیں تھا اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کہنا کفر ہے تو حضرت کیا تجدید ایمان کرنا پڑھے گا یا نہیں جواب ناتھرما دی وندے ماترم کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اے زمین اے مادر وطن میں تیری پودھا کرتا ہوں قرآن پاک میں ہے وَإِلَا حُکُمْ إِلَا ہُمْ وَاحِر تمہارا معبود ایک معبود ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اور پودھا جائز نہیں ہے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو مسرک ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا لہذا دن اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ترانہ وہ بچے پڑھتے ہیں تو بچے اگر سمجھدار ہیں تو خود وہ کافر ہو جائیں گے اور جو ہے تو ان پر توبہ تزدید ایمان لازم ہوگا اور جو بچے نہ سمجھ ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا گناہ ان کے والدین پر ہوگا ان کے والدین کو اگر یہ بات معلوم ہے کہ وہاں سے پڑھایا جاتا ہے پھر بھی بغیر جبرو اکراہ کے برزا و رقبت بھیجتے ہیں تو پھر ان پر توبہ تزدید ایمان اور شادی شدہ تو ظاہر ہے جب بچے بھیر رہے ہیں تو شادی شدہ ہوں گے اگر عورت ان کی زندہ ہے دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان پر بھی توبہ تزدید ایمان اور عورت کو دوبارہ رکھنے کے لیے توبہ تزدید نکاح لازم ہے اور اس مسئلے کی تفصیل اگر دیکھنا ہے تو فتاوہ شار بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانسو اٹھاسی اور پانسو نبوے پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی